حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندے کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ملتا ہے اور سجدے میں اس لیے فرمایا کسرت کے ساتھ دعا مانگا کرو اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب بنی آدم اولاد آدم سجدے میں سر رکھ کے سبحان رب العالیٰ کے نغمِ الابتی ہے تو شیطان پیٹتا ہے روتا ہے چیختا ہے کہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا اور میں نے انکار کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے لی اور جہنم کا حکدار بنا اور اس کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور جنت کا حکدار بن گیا شیطان کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن اس نے اسے ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا فرشتوں کو ایک سجدے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے دو سجدے کیے یہ جو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں ارشاد ہے ورکہ ہو وس جدو رکو کرو اور سجدہ کرو تو اسی طرح کا حکم ورکہ ہو ہے اور اسی طرح کا حکم وس جدو ہے رکو کرو اور سجدہ کرو رکو ہم ایک کرتے ہیں سجدے دو کرتے ہیں یا تو پھر رکو بھی دو کیا کریں یا پھر سجدہ بھی ایک کیا کریں چونکہ امر ہے امر اور امر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور نہ اس کا احتمال بڑتا ہے میں آپ کو ایک بات کہوں تو ایک مرتبہ آپ اس کو تسلیم کر لیں جو امر کی تعمیر ہوگی تو امر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا تو کہا گیا سجدہ کرو تو ایک سجدہ کرنا واجب تھا لیکن ہم سجدے دو کرتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے سجدے میں پہشانی رکھی اور سبحان ربی العالی کے نغمِ علا پہ اور سجدے سے سر اٹھایا دیکھا کہ ایک اکڑا کھڑا ہے پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہنا شروع کر دیا میرے مالک تیرا شکر تُو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرما دی اس لیے سجدے دو ہو گئے اور رکو ایک رہا سجدہ انتہائی ذلت ہے اور عبادت کا انتہائی درجہ ہے سجدے میں سر رکھ کے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا شیطان نے اللہ کے روبرو اس کی عزت کی قسم کہا کے کہا مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا ان کے دائیں سے آؤں گا ان کے بائیں سے آؤں گا ان کے آگے سے آؤں گا ان کے پیچھے سے آؤں گا ان کی چاروں سمتیں گھیر دوں گا اور ان کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا حضور فرمایا ظالم دو رستے بھول گیا کوئی بندہ سجدے میں پیشانی رکھ کے اس کو پکارتا ہے تو مالک اس کو بھی رستہ تا فرما دیتا ہے اور کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مالک اس کی بھی رد نہیں فرماتا بلکہ حدیث کے لفظ تمہارا رب سخی بھی ہے زندہ بھی ہے کریم بھی ہے بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے مور دو تو بندے اس کے حضور جب مانگیں مطالبہ کریں تو مالک بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو یہ دو راستے کھلے ہوئے ہیں سہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں یا سجدے میں سر جھکا کے دعا مانگیں تو مالک اپنے بندوں کی دعا کو قبول فراتا ہے شرف قبولیت بخشتا ہے سجدہ بندگی کا اظہار ہے اور انسان جتنے مرضی مرتبہ کمال پہ پہنچ جائے اس کے لیے عزاز یہ ہے کہ وہ بندہ ہو حضور میراج کی قربت خاص میں جب پہنچے اور مالک نے اپنے محبوب سے پوچھا بیمہ و شرفوکا یا احمد پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازا جائے تو اس قرب خاص میں محبوب نے کیا انتخاب کیا اور کس چیز کا مطالبہ دیا حضرت امام غازی نے لکھا اور بھی علامان ملہ جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرب خاص میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بِنِسْبَتِِ الْاِيْكَا شَرِّفْنِي بِالْعُبُودِيَا اے اللہ ساری زندگی سجدوں میں پہشانی رکھے میں کہتا رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے آج تُو بھی تو کہہ دے کہ تُو میرا بندہ ہے تُو مجھے بندہ کہہ کے بکار دے بھی بندگی میں جو مزہ ہے بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی عزاز ہوئی نہیں سکتا حضرت غوثی عظم شیخ عبدالقادر جیلان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولایت میں سب سے کمال ملطبہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ مقامِ بندگی ہے بندگی وہ دولت ہے کہ جو بندے کو کائنات کی قوتوں کے سامنے سینہ سفر ہونے کی قوت دیتے ہیں جب خدا کے سامنے بندہ جھک جاتا ہے تو پھر کسی اور کے آگے نہیں جھکتا یہ درس ہے توحید کا یہ سبق ہے سجدے کا اللہ کو سجدہ کرنے والا کسی اور کے آگے پہشانی نہیں جھکا سکتا اور اگر کوئی اللہ کو بھی سجدے کرتا ہے اور کسی اور کے آگے بھی پہشانی جھکاتا ہے تو اس نے سجدے کی روح کو سمجھا ہی نہیں